اور اس میں تیسری صورت ہی ہوتی ہے جس کے اندر اکثر لوگ مقتلہ ہوتے ہیں گناہ کے اندر کہ عورت کے حیز کی عادت کا دن جو ہے وہ پانچ ہو اور وہ اس سے پہلے ہی پاک ہو جائے یعنی اس کا حیز اس سے پہلے ختم ہو جائے مثال کے طور پر کسی کے عادت چھ دن چلتی آئی ہے وہ پانچ دن میں پاک ہو جائے تو ایسی صورت میں پانچ دن مکمل ہونے کے بعد عورت غسل کر کے نماز پڑے تو اس کے بعد بھی آدمی کو ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے جب تک عادت کے دن اس کے مکمل نہ ہو مثلا جب تک چھے چھٹا دن پورا نہ ہو جائے چھٹے دن کے بعد ہی اس کو ہم بستری کرنا جائز ہے اس صورت میں بہت سارے کپل جو ہے نا مقتلہ ہوتے ہیں کہ عورت کو آٹھ دن کا حیز آتا ہے اور پچھلے مہینے بھی آٹھ کھاتا ہے لیکن اس مہینے اگر چھے دن کے اندر ہی اس کا حیز بند ہو گیا تو چھے دن کے بعد اس نے غسل کرا غسل کے بعد نماز بغیرہ پڑی تیسری والی صورت وہ ہے جو لوگ اس سے آگا نہیں ہوتے تو بہتر یہ ہے کہ عادت کے دن کا انتظار کرنا چاہیے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ دس دن مکمل ہو جائے